موسیقی ابنِ اتاش قسط نمبر اٹھارہ یہ سی پہر کا وقت تھا دعوت خانے کے حال میں خوب چہل پہل تھی یہ ایک وسیح حال تھا جس میں چاروں طرف زمین سے قدریں اونچے چبوترہ گھوم گیا تھا چبوترے پر امدہ کالین بچھے تھے جو نیچے زمین تک لٹک رہے تھے حال کی بیچوں بیچ سنگے مرمر کے تراشے ہوئے یک نشیستی بینچ بچھے ہوئے تھے ان بینچوں پر چار چار پانچ پانچ افراد کی ٹونیاں بیٹھی مہوے گتھگو تھی چوڑا چبوترہ بھی آباد تھا جس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ چبوترے پر بچھے کالین پر دائروں کی صورت میں لوگ دس دس بارہ بارہ کی ٹولیوں میں تھے فضاء میں بھاپڑاتیں قہوے کی مہک تھی اس وسیح حال کے ایک کونے میں قدریں اونچا چبوترہ تھا جس پر آبنوس کی لکڑی سے بنے منقش تکونی صدوق رکھے تھے یہ غالباً دعوت خانے کے منتمز زمین کی نشیست تھی ان صدوقوں کے اقب میں دو سفید ریش مزرگ بیٹھے لمبی لمبی تسبیعہ ہاتھ میں لیے کسی ورد میں مصروف تھے ان کی نگاہیں حال میں داخل ہونے والے ہر شخص کا جائزہ لینے میں مصروف تھی حال میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ ذر مفت کے پردے لٹک رہے تھے حال کے فرشبر بھی کالین بچھا تھا جس پر جوتے لے کر چلنے کی ممامنیت تھی لیکن چبوترے پر بچھے قالین زیادہ نفیس اور دبیز تھے حال میں زیادہ موجود زیادہ در لوگوں نے امامیں باندھ رکھے تھے اکہ دکہ اشخاص کے سروں پر کلاہیں تھی اونچی نشیست پر بیٹھے سفید ریش مزرگوں نے حال میں داخل ہونے والے اجنبی نوجوان کی طرف دیکھا یہ ایک دراز قد اور کبرو غیر ملکی تھا نوجوان کے چہرے پر داڑی نام کو نہ تھی اور نہ ہی اس کے سر پر امامہ تھا اس کی چھوٹی چھوٹی موچھیں بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ہندوستان کا باشندہ ہو اس کے جسم پر لباس بھی ہندوستانیوں جیسا تھا تحمد کی جگہ اس نے ہندوستانی طرز کا گھیرے دار کپڑا اپنے نچلے دھڑ پر لپیٹ رکھا تھا جس کا ایک پلو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان اس کے بدن پر کسی درندے کی کھال سے بنی صدری تھی جس کی چاکے تحمد کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھی ہاتھ میں ایک لمبا سا منقش اصالیے یہ دراز کا نوجوان حال میں داخل ہوا تو دونوں بزرگ مارے حیرت کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے نوجوان کی پیشانی کے بیچوں بھی سرخ رنگ کے تلک کو دیکھ کر تجربہ کار موڑوں نے اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کے یہ ہندوستان کا باشندہ اور ہندو ہے نوجوان کے رنگت بھی ہندووں کی طرح سیاہی مائل تھی نوجوان دعوت خانے کے حال میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ سب لوگوں کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی وہ حال میں داخل ہوتے ہی رکھ کر چاروں طرف دیکھنے لگا اس نے ایک لمحے کے لئے توقف کیا اور پھر سیدھا اونچے چبوترے پر بیٹھے سفیدرش درگوں کی جانب بڑھا چبوترے کے نزدیک آکن نوجوان نے ہندووں کی طرح بزرگوں کی خدمت میں پرنام کیا اور پھر ہندی زدہ لہجے میں ٹوٹی پوٹی دری زبان بولتے ہوئے بزرگوں کو مخاطب کیا اجی میں مسافر ہوں اسپہان کا قہوہ اور کالین خریدنے کی غرصے میں نے اس شہر کا سفر کیا ہے ہندوستانی تاجروں کا کافلہ رہے میں مقیم ہے جبکہ میں یہاں اپنے مالو اسباب کی خریدارے کیلئے اکیلہ آ نکلا ہوں کیا یہ سرائے ہے میں نے باہر دعوت خانے کا لفظ دکھا دیکھا تو اندر آ گیا سفید ریش بزرگ شخص سے بھرپور نکاہیں اجنبی نوجوانور گاڑے اس کی بات سن رہے تھے ان میں سے ایک بزرگ نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا نوجوان تم کیسے سوداگر ہو نہ تمہارے ساتھ کوئی غلام ہے نہ تمہارے پاس کوئی سواری تم کس کے ساتھ پریسے اسفہان آئے ہو تمہیں معلوم نہیں یہاں کے حالات کیا ہیں لیکن اجنبی نوجوان مسکرا دیا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ غلام یا سواری نہیں میں تو اندر داخل ہوا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ دعوت خانہ سرائے بھی ہے یا محض ایک دعوت خانہ ہے بہرحال میرا عملہ موجود ہے میرے ساتھ گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی نوجوان کی بات سن کر گھڑے چونک گئے گھوڑے بھی اور غلام بھی کہاں ہیں حیرت ہے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم رہ سے اکیلے ہی آئے ہو ہاں تمہیں اکیلا ہی ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہمرا اور کوئی سوداگر نہیں اب آپ فرمائیے کیا یہاں میرے رہنے کا بندوبست ہو سکتا ہے یکا یک دونوں بڑھوں کا مزاج بدل گیا وہ بیک زبان بولے ہاں ہاں کیوں نہیں یہ دعوت خانہ بھی ہے اور سرائے بھی تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو اور کرائے بھی بہت کم ہے اس کے ساتھ ہی ایک بڑھے نے اپنے کسی ملازم کی جانب اشارہ کیا ایک دبلہ پتلہ رڑکہ فوراں دوڑا دوڑا چبوتلے کے پاس آیا اور عدب سے کھڑا ہو گیا ایک بڑھے نے کہا باہر جاؤ اور معزز مہمان کے غلاموں اور سامان کو اندر لے آؤ یہ ہندوستان کے سوداگر ہیں انہیں اچھے سے اچھا کمرہ بلنا چاہیے لڑکہ بھاگا بھاگا باہر چلا گیا اسی اثنام حال میں بیٹھے اشخاص میں سے ایک چوڑا چکلہ اور بھاری بھرکم شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا اجنبی نوجوان کے پاس آیا اب حال میں موجود ہر شخص کی نگاہیں اسی طرف اٹھی ہوئی تھی بھاری بھرکم شخص نوجوان کے پاس آیا اور بغیر سلام دعا کے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اگلے لمحے اس بھاری بھرکم شخص نے اجنبی نوجوان کو شانے سے گھما کر اپنے سامنے کر لیا بھاری بھرکم شخص کی آنکھیں بڑی عجیب تھی یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو بھاری بھرکم شخص نے اپنی خونہ لوج چمکتی ہوئی پرسرار آنکھیں اجنبی نوجوان کی آنکھوں میں ڈال دی چوہی اجنبی نوجوان کی آنکھیں میں اس شخص کی شولے اگلتی بھیانک آنکھیں پیوست ہوئی تو نوجوان کو یوں لگا جیسے اس کے دماغ کے کسی حصے میں زلزلہ واقع ہو گیا ہو نوجوان نے خود کو سنبھالا اور اپنی آنکھیں بھاری بھرکم نوجوان کے نظروں سے الگ نہ کی دونوں فریق لہیم شہیم تھے اور اب آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی نظروں کا وزن ماپ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو سہر میں لے لینا چاہتے ہوں کافی وقت اسی طرح گزر گیا یہاں تک کہ اجنبی نوجوان کے غلام جن کی دادات تین تھی دبلے پترے رڑکے کے زیرے قیادت حال میں داخل ہوئے حال میں بیٹھے افراد کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئی اجنبی سوداغر کے تینوں غلام بھی شکل و صورت سے ہندوستانی دکھائی دیتے تھے ان کے رنگ بھی سامنے تھے آنکھوں میں آنکھیں پیوست کیے دونوں فریق ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے تھے بھاری بھرکم شخص کی نظروں سے نکلتی ہوئی لہریں اجنبی سوداغر کو اپنے دماغ میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا اور اپنی ساری شکلیوں کو جمع کر کے لہیم شہیم شخص کی سہر انگیز اگلگاہوں کا مقابلہ کرتا رہا ہر کوئی خاموش تھا مان اجنبی سوداغر کے دل میں نجانے کیا خیال گزرا کے اس نے ایک قدم اٹھایا اس نے گمسم کھڑے یا کلخت اپنے دائیں بازو کو فضاء میں بلند کیا اور اسے پوری قوت کے ساتھ گھوما دیا اگلے لمحے چٹاہ کی زوردار حال میں آواز گوجی اور حال میں موجود ہر شخص پتھر کی طرح جامد و ساکت ہو کر رہ گیا یہاں تک کہ سفید ریش بڑھوں کی آنکھیں بھی اول پڑی اور مارے حیرت کی ان کی زبانیں تھوڑی تک لٹک گئی یہ کیا نوجوان نے تو توقع کے بلکل برعکس ردعمل ظاہر کیا اسی لمحے فضاء میں ہندوستانی سوداغر کی آواز گوجی مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو سوداغر رام داس یہی سزا دے سکتا ہے ساتھی اجنبی سوداغر نے جس نے اپنا نام رام داس بتایا تھا جو گوترے کی طرف گھوما اور قدر غسلے لہجے میں بڑھوں سے مخاطب ہوا مزرگو یہ شخص کون ہے جس نے رام داس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جررت کی ہے رام قسم اگر ہندوستان میں ہوتا تو ابھی اور اسی وقت اس گستاق کی گردن اڑا دیتا لیکن دونوں بڑھے اس کی بات نہ سن رہے تھے ان کی توجہ تو اسی توانہ اور بھاری بھرکم شخص پر مرکوز تھی جس کی آنکھوں میں اب پہلے سے کئی گناہ زیادہ خون اتر آیا تھا حال میں موجود جو لوگ اس بھاری بھرکم شخص کو جانتے تھے ان کی سانسے سینوں میں اٹک گئی وہ جانتے تھے کہ بدنصیب ہندوستانی سوداغر نے شیخ الجمل کے ایک خطرناک فدائی پر ہاتھ اٹھایا ہے انہیں فدائی تھپڑ کھانے کا منظر دیکھ کر ابھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا چبوترے پر بیٹھے بڑھے بھی اسی وجہ سے تھر تھر کام رہے تھے انہوں نے سوداغر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ ابھی تک شیخ الجمل کے خوفناک فدائی ہی کو گھور رہے تھے لیکن انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ بھاری بھرکم اور خوخار فدائی ابھی تک خاموش تھا اس نے ابھی تک تھپڑ کا کوئی ردعمل ظاہر نہ کیا تھا فدائی کو خاموش کھڑا دیکھ کر حال کے چاروں طرف سے چند مسلح افراد آگے بڑھے انہوں نے شمشیرے نکال رکھی تھی اور غصے سے ان کی آنکھیں شولے اگل رہی تھی وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھے اور اپنے عظیم فدائی کا بدلہ لینے کی غرض سے اجنبی صداگر پر حملہ آور ہو گئے لیکن اس وقت حال میں بیٹھے افراد کی حیرت اچانک آسمان تک جا پہنچی جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی نوجوان بجلی کی صورت سے یوں جھکائی دے کر ان کے شکنجے سے نکل گیا جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو آٹھ شمشیرزن اس پر حملہ آور تھے لیکن اس کے لباس کو بھی کوئی نہ چھو سکا اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار حملہ آور ہوتے دعوت خانے کے حال میں ایک بلند آواز گونجی ٹھہرو وہی رک جاؤ خبردار اگر کسی نے مہمان پر حملہ کیا تو یہ آواز تیخ آنے کے اندرونی دروازے سے برامت ہوئی تھی ہندوستانی نوجوان سمیش سب افراد کی نگاہیں اسی جانب اٹھ گئی ہندوستانی نوجوان نے دیکھا ایک ضعیف العمر شخص لاتھی ٹیکتا ہوا اندرونی دروازے سے برامت ہوا اور اس نے گرجدار آواز کے ساتھ حملہ آور کو ڈانٹا بڑے کے دونوں اطراف میں دو نوجوان یوں تنکل چل رہے تھے گویا اس کے تابہ دار فرشتے ہوں ہندوستانی نوجوان نے حیرت سے ضعیف العمر شخص کی جانب دیکھا آنے والا بڑا اسے شناسہ محسوس ہوا بڑے کی ڈان ٹپس سنتے ہی نوجوانوں نے کان دبائے اور ایک طرف ہنٹ کر کھڑے ہو گئے یہ حملہ آور نو آموز باطنی نوجوان تھے جنہوں نے ایک فدائی کا بدلہ لینے کی خاطر بغیر کسی سے پوچھے ہندوستانی مہمان پر حملہ کر دیا تھا بڑا لاتھی ٹیک تھا جو گودرے کے نزدیک آیا اور ہندوستانی نوجوان کے سامنے آ کر ٹھہرتے ہوئے بولا معزز مہمان ہم آپ سے شرمندہ ہیں آپ ان لڑکوں کی خطاب معاف کر دیں ہم آپ کو دعوت خانے میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ چاہے تو یہاں قیام فرما سکتے ہیں اور ہاں اس شخص نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی تھی یہ یہاں کی حکومت کا کاریندہ ہے اور ہر اجنبی شخص کی پہچان کرنا اس کی ذمہ داری ہے آپ کو اس کی حرکت پر بولا نہیں منانا چاہیے ہندوستانی نوجوان پوری توجہ سے بڑے کی باتیں سنتا رہا وہ کچھ سنجیدہ چہرہ لیے اس بڑے کی جانب دیکھ رہا تھا اسے یہ بڑا چہرہ دیکھا بھالا لگتا تھا وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا اور پھر اس نے اپنے تنے ہوئے آساب دھیلے چھوڑ دیئے بڑے کے آنے سے بگڑیوی صورتحال قابو میں آ گئی تھی اور تھوڑے دیر میں تو سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا لایتس بڑی کامیابی کے ساتھ دعوت خانے کی سرائے میں منتقل ہو چکا تھا اس کی اس کامیاب منصوبہ بندی میں جتنا ہاتھ نادیرہ بیگم کا تھا اس سے کہیں زیادہ حکیم اسفہانی کا تھا جنہوں نے نادیرہ بیگم کی تمام کہانی سن کر ایک انوکھے طریقے سے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ایک سو چار سالہ بزرگ حکیم اسفہانی جو شیخ بو علی سینہ جیسے عظیم سائنستان کے شاگیت تھے نادیرہ بیگم کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو گئے حکیم اسفہانی نے لائتس اور نادیرہ بیگم کے غلاموں کے جسموں پر ایک ایسے محلول کی مالش کی کہ ان کی جلد کی رنگت بدل گئی لائتس نے ہندوستانیوں کی طرح داڑی صاف کر دی موچھے چھوٹی کر لی اور سر ننگا چھوڑ دیا اب اس کا حلیہ یک سر بدل چکا تھا اس پر مستضاد وہ ہندوستانی لباس میں تھا جو اس نے نادیرہ بیگم سے کہہ کر تیار کروایا تھا سرائے کے اس کمرے میں وہ باطنے کے خلاف جسوسی کی غر سے ہی ٹھہرا تھا وہ جب سے یہاں داخل ہوا تھا اس نے ایک ایک بات پر بڑے غور کے ساتھ اپنے ذہن کی کرتاس پر کلمت کی تھی اب تک اس کی سمجھ میں یہی آیا تھا کہ ان لوگوں کا سرغنہ ایک بڑھا ہے یکا یک اس بڑھے کی اصل صورت یاد آگئی یہ شاتم تیمار زابلی تھا جو اسے بامیان کی سرائے میں ملا تھا لائتس سوچ میں پڑ گیا تو کیا شاتم نے اسے نہیں بہچانا اور پھر اس نے دل ہی دل میں حکیم اسفہانی کو داد دی جنہوں نے اس کا حلیہ یک سر بدل دیا تھا شاتم کو یہاں اسفہان میں دیکھ کر لائتس کو کچھ تاجب نہ ہوا کیونکہ اب وہ باطنیوں کے سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا لائتس کو یقین تھا کہ اسے ایک سوداغر سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے گا بلکہ سرائے میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی کڑی نگرانی کی جائے گی سر دست اس کے سامنے ایک مقصد تھا اور وہ تھا قلعہ دست کو تک رسائی تاکہ وہ رئیسہ محل کے بھائی کو بازیاب کرا سکے اس کے غلاموں کو ایک الگ کمرہ دیا گیا جبکہ لائتس الگ کمرے میں رہائش پذیر تھا یہی دعوت خانہ تھا جس کے نیچے وہ جہنم مثال قید خانہ موجود تھا جہاں اسفہانیوں کی لاشوں پر کلیرینگ رہے تھے اور یہی وہ دعوت خانہ تھا جس کے نیچے موجود تیہ خانے کا ایک حصہ ابن اتاش کے دفتر کے عمومی طور پر استعمال ہوتا تھا ابن اتاش کے دفتر سے ایک سرنگ نکل کر اسفہان کے شہر کے ایک محلہ میں موجود اس کے گھر تک جاتی تھی ابن اتاش کا راز ابھی تک اہل اسفہان کے سامنے ظاہر نہ ہوا تھا اس کے اہل خانہ اپنے گھر میں موجود تھے اور دکان پر مسلوب اس کے کارندے سب کو یہی بتاتے تھے کہ مالک تجارتی دورے پر گیا ہے جبکہ ابن اتاش خود اسی تیہ خانے میں روپوش تھا تیہ خانے کے دونوں حصے ایک دیوار کی مدد سے یوں تقسیم کر دیئے گئے تھے کہ اسفہانیوں کے مقتل سے اٹنے والا تابفون گندگی اور بدبو ابن اتاش کے حصہ تک نہ پہن سکتی تھی ایک سرنگ نمہ چھوٹا سا دروازہ اسفہانیوں کے مقفل کے ساتھ ملک تھا لیکن وہ بوقت ضرورت ہی کھولا جاتا تھا ابن اتاش کے حصے میں مشل روشن رہتی جبکہ ساتھ والے حصے میں تاریکیوں کے دیرے جمع رہتے سرنگ نمہ دروازے سے گزر کر اور تین چار چھوٹے زینے مزید نیچے اتر کر ایک اور سرنگ تھی جو کسی مغوی اسفہانی کو اس مقتل میں پھینکنا مقصود ہوتا تو مشل بردار باطنی نات پر کبرا رکھ کر متعفن سرنگ میں داخل ہوتا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرا باطنی بے ہوش مغوی کو گھسیڑتا ہوا اندھر لے آتا مغوی کو تاریک جہنم زار زندان میں پھینک کر باطنی واپس بھاگتے دروازہ بند کرتے اور بھول جاتے کہ انہوں نے کسی زندہ شخص کو اندر پھینکا تھا اس خونی زندان میں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز قیدی لاشوں کے ڈھیر پر پڑا خوف دہشت پھوک اور پیاس سے سسک سسک کر مر جاتا کسی باطنی کو وہ تافون و بدبو برداشت کرنے کی حمت نہ تھی لیکن ایک شخص تھا جو ہر روز تنہیں تنہا اس خونی دلدل میں داخل ہوتا اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر تمام تڑپتے سسکتے قیدیوں کے حالت مظاہر ملاحظہ کرتا کبھی قبار اس شخص کی ذینی رو بہک جاتی اور یہ اپنے ہمرا جلالدوں کو لے کر اس خونی زندان میں اترتا اور زندہ بچے ہوئے اسفہانی قیدیوں کو دردناک عذیتیں دے کر تسکین حاصل کرتا جب جلالد کسی مظلوم شہری کے ہتھیلیوں میں میخے گاڑ کر اسے دیوار سے لٹکا دیتے اور اس کے سینے سے دل دوست چیخے باہر آنے لگتی تو اس شخص کے ہنٹوں پر ایک مکرو مسکراہت یوں پھیل جاتی گویا اس کا من پسند کھیل میسر آ گیا ہو یہ شکیو القلب شخص کوئی اور نہیں خود ابن اتاش تھا آج رات ابن اتاش متفن عقوبت خانے سے اپنے راحت کا سامان کر کے لوٹا تو ایک خبر اس کی منتظر تھی تیہ خانے کے حصے میں جہاں وہ مقیم تھا اس کے وفادار خادم ہما وقت موجود رہتے جو اسے داوت خانے میں پیش آنے والے واقعات کی ایک ایک پل کی تفصیل پہنچاتے رہتے داوت خانے سے نیچے تیہ خانے تک ایک خفیہ راستہ تھا جس سے صرف چند افراد ہی واقف تھے ابن اتاش اور نابینہ الوی مدنی کے علاوہ وہ جانسار خادم جو ہما وقت ابن اتاش کے نزدیک رہتے اس راستے سے واقف تھے یہ راستہ اتنے بڑے داوت خانے میں ڈونڈنا کسی کے لئے ممکن نہیں تھا داوت خانے کی عمارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی کہیں سرائے کے کمرے تھے کہیں لمبے لمبے برامدے تھے ایک بڑا حال تھا اور ایک بڑا میدان جو داوت خانے کی چار دیواری کے اندر عمارت کے ایک پہلوں میں آخری دیوار تک پھیلا ہوا تھا ابن اتاش کو بتایا گیا کہ آج سہ پہر کے وقت ایک اجنبی سوداگر جو خود کو ہندوستانی ظاہر کرتا ہے سرائے میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد کی تمام تفصیل ابن اتاش کو بتا دی گئی ابن اتاش کی بھویں سکڑ گئی وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس کی کھچڑی داڑی بالیشت بھر لمبی تھی اس کی گہری اور چمکدار آنکھیں وہ پوٹوں میں یوں تیزی سے حرکت کرتی تھی جیسے پارے کا کترہ ہتیلی پر تھرکتا ہے ابن اتاش کا قد بھی درمیانہ تھا لیکن اس کی رفتار و چستی قابل دیت تھی کیونکہ وہ ایک دبلہ پتلہ شخص تھا اجنبی سوداگر کا ذکر سن کر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوٹ گیا کچھ دیر بعد اسے اپنے خادم خاص کو آواز دے کر کہا الوی مدنی کو ہدایت کر دو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھی جائے مجھے یہ دشمن کا جاسوس لگتا ہے میں بہت جل اسے خود دیکھنا چاہوں گا لیکن ابھی نہیں تم سرے دست اس کی ایک ایک حرکت کا گہرا جائزہ لو اور ہاں اگر وہ شخص واقعتا ہندوستانی سوداگر ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی تارز نہ کرنا وہ جب تک قیام کرے کرنے دو اور جب جانا چاہے تو جانے دو دعوت خانے کی شورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے خادم خاص پہ غام لے کر چلا گیا اور ابن اتاش سوچنے لگا کہ ہندوستانی تاجر کے روپ میں یہ شخص کون ہو سکتا ہے وہ اس اجنبی کو خود دیکھنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے آج رات ہی اس اجنبی کا ذاتی طور پر جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا لائٹس کے غلام اپنے کمرے میں بے ست پڑے سو رہے تھے لیکن لائٹس اپنے کمرے میں مسہری پر لیٹا پیش آمدہ حالات پر گوھر کر رہا تھا آج اس نے ایک خطرناک شخص کو تھپڑ رسید کر کے دعوت خانے میں بیٹھے سب لوگوں پر اپنے دہشت کی دھاک بٹھا دی تھی لائٹس اپنے انہی حالات پر گوھر کر رہا تھا کہ اسے کمرے سے باہر رہ داری میں کھٹکا سنائی دیا وہ یک لخت اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اس کا خنجر تو اس کے پہلوں میں پہلے ہی پڑا ہوا تھا اس نے خنجر اٹھایا اور مستعید ہو کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اس وقت کون ہو سکتا تھا لائٹس کے آساب دن گئے وہ بستر سے اٹھا اس نے مشل روشن کی اور خنجر ہاتھ ملی دروازے کی جانب بڑھا کون موزز مہمان دروازہ کھولیے میں دعوت خانے کا منتظم ہوں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں لائٹس کو لگا ضرور دال میں کچھ کالا ہے اس نے پھر کہا ضروری بات اس وقت اس وقت آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے دروازے کی دوسری طرف سے پھر آواز سنائی دی موزز مہمان آپ ڈڑیئے مت میں آپ سے حقیقتا ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کوت والے شہر کی پولیس دعوت خانے کے مہمانوں کی تفتیش کے لیے آ سکتی ہے میں چاہتا ہوں آپ کو یہ ضروری بات سمجھا دوں آپ دروازہ کھولیے لائٹس کی پیشانی پر بل تھے اسے آنے والے شخص کی بات پر یقین نہ آیا لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ دروازہ کھول دے تاکہ وہ بادنوں کی حرکات سکنات کا ہر طرح سے جائزہ لے سکے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر کنڈی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا سامنے ابن اتاش کھڑا تھا لیکن اس وقت وہ بھیس بدلے ہوئے تھا لائٹس کو اسے پہلے سے نہیں جانتا تھا کیونکہ لائٹس نے قلعہ دزگو میں جتنا وقت گزارا تھا ہشیش کے نشے میں گزارا تھا اور پھر قلعہ دزگو میں تو ابن اتاش عموماً نقاب پہنے رہتا تھا لیکن اس وقت اگر کوئی باطنی بھی ابن اتاش کو دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا اس نے ایک ماہر بازیگر کی طرح اپنا حلیہ بدل رکھا تھا لائٹس نے اس تفہامیہ نظروں سے آنے والے کی طرف دیکھا ابن اتاش کی نظریں لائٹس کے چہرے پر گھڑی ہوئی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ شکل پہلے بھی کہیں دیکھی ہے ابن اتاش کی تیز اور گہری نظر لائٹس نے فوری طور پر محسوس کی اس کی نگاہیں لائٹس کے چہرے پر تھی اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا سنا ہے آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں غالباً آپ کو معلوم نہیں آج کل یہاں ہر طرف خوف و حراس کی فضاء ہے کچھ خوفناک اور پرسرار قاتل اہلیان شہر اور اجنبی مسافروں کو خفیہ طور پر قتل کر دیتے ہیں اتنا کہہ کر ابن اتاش خاموش ہو گیا اور اس نے اپنی بات کا اثر لائٹس کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن لائٹس اس مرتبہ ایک نئے روپ میں آیا تھا اس نے آدھی رات کو آنے والی اجنبی کی بات سنی اور پھر اس اجنبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہر خند مسکراہت کے ساتھ کہا آپ شاید مجھے نہیں جانتے میں ہندوستان کا راج پوتھ ہوں رامداز میرا نام ہے کسی قاتل میں اتنی مجال نہیں کہ وہ رامداز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اب فرمائیے آپ کو مزید کیا کہنا ہے آپ نے آدھی رات کے وقت مجھے تکلیف دے کر اچھا میزبان ہونے کا ثموت نہیں دیا ابن اتاش حیران تھا کہ آخر اس نے اس سے پہلے اس نوجوان کو کہاں دیکھا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے جگہ پر جم کر کھڑا ابھی تک لائیتس کو پہچاننے کی غرص سے اس کی جانب یک ٹک دیکھے جا رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا میں اس تکلیف کے لئے موفی کا خواستگار ہوں لیکن میں نے آپ کو حالات سے باخبر کرنا ضروری سمجھا اس لئے چلا آیا ابن اتاش کو یہ چہرہ دیکھا بھالا لگتا تھا وہ اپنے ذہن پر بہت زور دے رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس جیسے شاتری شخص کی یاداشت بھی آج اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی اب لائیتس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اور اب آپ تشریف لے جائیے میں سونا چاہتا ہوں ٹھیک اسی لمحے ابن اتاش کی آنکھوں میں ایک بجلی سی چمکی اور وہ مسکرا دیا بہت اچھا آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ آپ آرام فرمائیے میں چلتا ہوں اتنا کہہ کر ابن اتاش مڑا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا موسیقا 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 موسیقی